دوستو آج کے اس بیڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سرکار گوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور رسول پاک سرور دو جہاں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رشتہ ہے دوستو ہمارے معاشرے میں انگنت لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں سرکار گوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے بارے میں مکمل معلومات نہیں ہیں بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے سرکار گوثِ عظم کا نام تو سنا ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ سرکار گوثِ عظم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ ہے ہم لوگ سرکار گوثِ عظم کی نیاز تو کرتے ہیں اور گوثِ پاک کے نام کا لنگر بھی گریبوں میں تقسیم کرتے ہیں مگر سرکار گوثِ پاک کی بہت سے باتوں سے لوگ واقف نہیں ہیں اور کیا یہ افسوس کا مقام نہیں ہے کہ آپ کو سرکار گوثِ عظم کے سجرے مبارک کے بارے میں مکمل معلومات نہ ہو اگر کوئی آپ سے پوچھ بیٹھے کہ سرکار گوثِ عظم اور نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کیا رشتہ ہے اور آپ نہ بتا سکے تو کیا یہ ایک مسلمان کے لیے شرم کی بات نہیں ہوگی اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کو سرکار گوثِ عظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ساری معلومات دے دی جائے تاکہ ایسا وقت آنے پر آپ مکمل اعتماد کے ساتھ مخاطب کو جواب دے سکیں تو آئیے بیڈیو کو شروع کرتے ہیں گوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا نام حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہے سرکار گوثِ پاک کے والد کے ذریعے سے سلسلہ نصب حضرت امام حسن سے جا کر ملتا ہے سرکار گوثِ عظم کے والد کا نام سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے اور ان کے والد کا نام سید عبداللہ جیلی ہے اور ان کے والد کا نام سید شاہ محمد یاہیہ زاہد ہے اور ان کے والد کا نام سید ابو محمد ابو القاسم شمس الدین زکریہ ہے اور ان کے والد کا نام سید ابو محمد سراج الدین ابو دعود ہے اور ان کے والد کا نام سید موسیٰ ثانی ہے اور ان کے والد کا نام سید عبداللہ ثانی ہے اور ان کے والد کا نام سید موسیٰ جون ہے اور ان کے والد کا نام سید عبداللہ محض ہے اور ان کے والد کا نام سید حسن مسنہ ہے اور ان کے والد کا نام سیدنا امام حسن مجتبہ ہے اور ان کے والد کا نام سیدنا مولا علی مرتضی ہے اور یہ سجرہ جا کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے اور حضرت امام حسن حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور حضرت بی بی فاطمہ سرور کائنات دو عالم کے مالک و مختار پیارے آقا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اس طرح سرکار گوثِ آزم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہوئے سرکار گوثِ آزم کا سجرہ نصب ماں کے ذریعے سے حضرت امام حسین سے جا کر ملتا ہے سرکار گوثِ آزم کی والدہ کا نام سیدنا ام الخیر امت الجبار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور ان کے والد کا نام شیخ سید عبداللہ سمئی ہے اور ان کے والد کا نام سید ابو جمال ہے اور ان کے والد کا نام سید محمد ہے اور ان کے والد کا نام سید محمود ہے اور ان کے والد کا نام سید ابو عطا عبداللہ ہے اور ان کے والد کا نام سید کمال الدین عیسیٰ ہے اور ان کے والد کا نام سید ابو علاؤ الدین محمد الجواد ہے اور ان کے والد کا نام سیدنا علی رضا ہے اور ان کے والد کا نام سیدنا موسیٰ قازم ہے اور ان کے والد کا نام سیدنا امام محمد جعفر صادق ہے اور ان کے والد کا نام سیدنا امام محمد باکر ہے اور ان کے والد کا نام سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور حضرت امام حسین حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور حضرت بی بی فاطمہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں اس طرح سے سرکار گوث آزم حسنی حسینی سید ہونے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوئے دوستو یہ تھا سجرہ نصب سرکار گوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا